بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سب ہی کا سواگت کرتے ہیں آپ کے اپنے کارکرم میں جس کا نام ہے سواستہ سنجیبنی ایسا کارکرم جس میں آپ کی صحت کے جس میں آپ کی اچھی صحت کے کچھ ایسے راز چھپے ہوئے ہیں جنہیں آپ گھر میں آسانی سے کر سکتے ہیں یہ راز اس کارکرم میں بتانے کے لیے ہمارے ساتھ سٹیوڈیو میں ہے اگلی سمس ہم لیں گے یہ ہمیں بھیجا ہے حیمنت جی نے پونے سے یہ لکھتے ہیں کہ ان کے دل میں بہت زیادہ درد رہتا ہے تو کیا یہ کوئی گمبیر سمسیا ہو سکتی ہے اور کیا اس کا ٹریٹمنٹ ہے نہیں دیکھو گمبیر تو ایسے تھی ہے بودھرہ لگائیں گے اس سے آرام پڑھنے لگ جائے گا ایک تو تیس منٹ صبح تیس منٹ شام کو لگائیں اس انگلی کو یہاں پر اس انگلی کو دونوں کو یہاں سے انگوٹھے سے ٹچ کرا دیں دیکھ لیں اچھی طرح تیس منٹ صبح تیس منٹ سے لگائیں گے تو اس سے آرام پڑھے گا دوسرا کیا کریں پان کے پتے ادرک پیاز اور لہسن پان ادرک پیاز اور لہسن اور ایک چمچ اس میں سہد بھی ملا لیں چار چار چمچ سب کارا سے نکال لیں وہ صبح سے ہم پیائیں گے تو ہارٹ کی ویسے بلوکیز ہوگی اس کو بھی کھول دیں گے جو آٹ میں درد رہتا ہے ہارٹ بیٹ بڑی رہتے ہیں اس کو بھی آرام کریں گے ایک تو یہ پریوک کریں دوسرا دن میں چھاڑ کا سیون کریں ہنگو زیرہ لکھے اور کھانے میں پیاز کا سیون زیادہ سے زیادہ کریں جسے کل شورت زمان ہی ہو پائے گا تو ہارٹ کی ہماری نہیں بڑھے گی اور اکھروٹ چیار پانچ اکھروٹ رات کو بھی گھو دیں صبح ان اکھروٹوں کو کھائیں گے تو اس سے بھی ہارٹ میں بہت اچھا ہی پک پڑے گا جو گبرات ہے یہ آرام پڑے گا اور ہارٹ میں تو جن کو اپریشن میں بول بھی دیا ان کا چلو اپریشن ہی خالی در دی رہتا ہے جن کا بول بھی دیا وہ بھی اگر یہ پریوک کریں گے تو بھگوان نے چاہا تو ہارٹ کا اپریشن بھی بچ سکتا ہے وہ اور کیا کر لیں اڑد کی دال لے اڑد کی دال رات کو پانی بھی گھو دے دو کلو میں صبح اسے سلوٹے پا چی طرح پیشک ہے اس میں دس گرام ارنڈی کا تیل دس گرام ارنڈی کا تیل دس گرام سد گوگل دس گرام سد گوگل اور دس گرام سد گائیں کا مکھن سد گائیں کا مکھن ملا کا چی طرح اس کو رگڑ لیں بلکل چٹی مہین کر کے ساتی سے لے کر پیٹ تک اس کا لیپ لگائے اور دو تین گھنٹے لگیا رہنے دے اور مہینے میں کیول سات دن لگانا آپ نے مہینے میں کیول سات دن یہ میں کہنا ہوں ہارٹ کی بلوکیز کو ایسے کھول دیں گے بلکل ختم کرتے چلے جائیں گے اور یہ ساتے ہی روٹی کھائیں گے ہوں کی چنے کی اور جوں کی تینوں کو برہ بر مہترہ ملے گے دو کلو دو کلو دو کلو اس کی روٹی کھائیں گے تو اور زیادہ لا ملے گا ہارٹ کا جو بیماری ہے وہ بلکل ختم ہوتی چلے جائے گی جی اور ابھی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ مہاراشترا سے لال کشن جی ہیں آپ کا بہت بہت سواگت کرتے ہیں آپ اپنا سوال کیجئے تو وہ ہیوینیس بڑھ جاتا ہے اچھا اچھا اور تھوڑا سا مطلب ایسا لگا ایمیریجنگ فیل ہوتا ہے سیلنگ بھی ہے ٹھیک ہے ہاں تو میں کسی مطلب جنس رہتا ہوں کی کیوں کیا ایسا ہوا یہ جو میں نے ابھی پائے بتائی یہ ہی کر لیں گے سر اسی سے آرام لے گا کب سے پروگرام دیکھتے ہو سر آپ ہاں پروگرام کب سے دیکھتے ہو سر میں ابھی بس دو تین مین پہلے ہی میں نے پروگرام دیکھتا ابھی ابھی دیکھنا سٹارٹ کیا کوئی بات نہیں جو میں نے پہلے اپائے بتا تھا یہ ہی کر لیں گے تو اس سے بہت اچھا آرام ملے گا اور آپ تو دن میں چھاڑ بھی پی ہیں ہنگ اور جیرہ رلک ہے وہ بھی کیلسٹور کو بھی ختم کرے گی کیلشیم بھی بڑھا ہے کی شریر میں طاقت بھی دے گے انرجی بھی دے گی یہ جو آٹے کا روٹی کھائیں اس سے بہت اچھا آپ کو ایفیکٹ پڑے گا جو تھوڑا بھی چیسٹ میں پین وین ایرہ رہتا ہوگا وہ بھی بلکل ختم ہو جائے گا سر جیسے کہ ابھی لالکشن جی نے کہا کہ ان کو بہت زیادہ گلٹ رہتا ہے ان کی پروگرم کو لے کر ایسے ہی ہماری ناجانے کتنے درشک ہیں جن کی صحت سے جوڑی پروگرم ہوتی ہے وہ کسی سے بھی شیئر نہیں کرنا چاہتے ان کو لگتا ہے کہ لوگ ان کی پروگرم کا آپ وہ ایک بار اس منج پر ہمارے ساتھ بات کر دیکھئے یقین مانئے آپ کو بہت ہی آسان سے نسکے بتائے جائیں گے یا پھر بہت ہی آسان سے آپ کو ٹریٹمنٹ بتائے جائے گا گھر بیٹھے آپ اس ٹریٹمنٹ کو کر سکتے ہیں گھر بیٹھے آپ اپنی دوائی آرڈر کر سکتے ہیں اس کارکرم کے مادہم سے جو مہیم شروع کی گئی ہے کہ کسی کے بھی جیون میں صحت سے جوڑی کوئی پرابلم نہ ہو اس مہیم میں آپ اپنا ساتھ ہمیں ضرور دیجئے آپ صلحہ دیجئے سجھاو دیجئے جو بھی آپ کی سمسیہ ہے آپ وہ ہمارے ساتھ باٹھئے کیونکہ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہے یوگ ایم پراکتک چکرسک انیل بنسل جی ابھی بنسل جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ اپنا سوال کیجئے ہیلو ہاں جی ہیلو ہاں بتائیں جی سوال کیجئے ہاں جی سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کی جانکاریاں دیکھ دیکھیں میں نے اپنے کئی ڈوب ٹھیک ہیں میں پسلے چار پانچ سال سے آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں اور میرے کو اتنا اچھا لگتا ہے میں ہر چینل پر دیکھتی ہوں اس پروگرام کیا کیا کروائے آپ نے یہ بتاؤ بس آوہ منڈل والی کریا آپ کی دپریشن کو دور کرانے کے لیے آپ نے کریا بتائیے وہ کرتی ہوں تو اس سے کتنا لاب ملا لوگوں کو جی کافی آرام میرا جو سب کافی آرام میرا مین مقصد آپ کو دھنیوازی دینے کا ہے نہیں نہیں وہ تو بات ٹھیک ہے نہیں ایسا نا دیکھو اوروں کو بھی رائے ملے گی آپ نے اور کیا اپائے کروایا لوگوں کو بتاؤ وہ نہ خونوں پہ تیل لگائی ہوں نہ بھی تیل لگاتی ہوں اچھا اچھا اس سے کیا لاب ملا اس سے بہت ہی لاب مدھا عارتی لاب بھی گھت میں سمپنت آ رہی ہے اچھا اچھا بہت اچھا اور مدھا ہر طرح سے اچھا ہی ہو رہا ہے لیکن یہ پرول میں لوگ صاحب یہ ڈپریشن کا پرولم میرے کو بار بار ہو جاتا ہے نہیں یہ تو آوالی کریہ کروگے اور جو نیلز پہ ہم نے تیل بتایا جیتے ہو تو بہت ہی جبردستی فیکٹ ڈالیا اس نے تارے کوئی ٹھیکیا ہے آرتی لاب تو دیتا ہی دیتا ہے گھر میں سکھ شانتی بھی لاتا ہے بہت ہی اچھا ہی فیکٹ پڑتا ہے ہاں نہیں نہیں بہت ہی چینل پر دیکھتی ہوں شدہ پہ سادنہ پہ نہیں تینکی تینکی یہ آپ کا پیار ہے بہت ہی بڑیا اور یہ ہی ہمیں پریڑنا دیتا ہے دیکھو اچھا ہے اور دوسرا آپ نے کیا کرنا یہ سفید پیٹھے کے جو بینز ہوتے اس کی گری لی آئے یہ کھانے لگے اس سے بہت اچھا ہی فیکٹ پڑے گا یہ مائنڈ کو بھی تیز کر دیتے دکٹر صاحب آج آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ سے پھر کریں گے ملاقات ہمارے اگلے اپیسوڈ میں آپ نے جو آج یہاں پر جتنے بھی نئے نئے ٹپس آپ نے بتایا ہیں ساتھی جو ہمارے ایک درشک مجھے یاد ہے انہوں نے کال کی تھی آپ سے کچھ آنکھوں کی دوائی کے بارے میں انہوں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی امید کرتی ہوں کہ اس ریکویسٹ پر بھی آپ پورا دھیان دیں گے اور ساتھی ساتھ آپ نے یہ جو جانکاری دی ہے اس کے لیے آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں ہماری آج کی پیشکش میں بس اتنا ہی ابھی ہمیں دیجئے اجازت آپ سے پھر کرنے کے ملاقات ہمارے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے آپ ہستے رہیے مسکراتے رہیے نمسکار